اندرہ گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہم بات کریں گے اردو زبان کا آگاز و ارتکہ کے حوالے سے آج کورس جو بیو ڈی سی 133 کا بلاک ون اور یونیڈ ون ہے اس کا موضوع ہے اردو زبان کا آگاز و ارتکہ سب سے پہلے ہم اردو زبان و ارتکہ کے حوالے سے جدید ہن آریائی زبانوں کا جو بھی جو پس منظر ہے یا اردو کی جو ابتدائی نقوش ہے اس حوالے سے بات کریں گے کہ اردو زبان کا آگاز و ارتکہ کہاں سے ہوا اور یہ اردو زبان ابتدائی مراحل میں کن زبانوں سے متحصر ہو کر ایک اردو زبان کہلائی اسی طرح سے یہاں مسلمانوں کے ہندوستان کے آمد کے ساتھ ساتھ جو وہ مختلف زبانیں اپنے ساتھ لائے تھے اس نے یہاں کی آبائی جو زبانیں تھی ان کے اوپر کیا حصر ڈالا آئی اس کے بعد عوام بولچال میں ایسی کنسی زبانیں رائش تھی اس حوالے سے بات کریں گے جدید ہند آرہائی زبانوں کا بسمندر کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گی کہ زبانیں ایک ہی لمحات میں وجود میں نہیں آتی ہے بلکہ یہ ترقی کے کہیں منازل سے ہو کر ترقی کے کہیں مراحل سے ہو کر یہ زبانیں جو ہے وجود میں آتی ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ زبانیں جو ہے وہ صدیوں پر بنتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ارتکہ کے مختلف مراحل اور ادوار سے ہو کر زبانیں گزرتی ہندوستان میں جب ہم بات کرتے ہیں اردو زبان کے حوالے سے تو یہ بھی کہیں مراحل سے اور کہیں ادوار سے گزر کر ایک اردو زبان کہلائیں اپنی لسانی اور خصوصیات کی بدولت دنیا کی زبانیں اور بولیاں مختلف خاندان میں پڑتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے زبان اور بولی میں ہمیں یہ فرق جاننا چاہیے کہ بولی ہر علاقے میں اپنی جو آبائی علاقے میں بولی جاتی ہے اس کو بولی کہا جاتا ہے مثال کے طور پر بوش پوری ہے یا اسی طرح سے ہندی میں مختلف پنجاب میں ایک ڈائلیکٹ جو ہے وہ ہر بولیوں کے الگ الگ ہوتے لیکن زبانیں جو ہے وہ خاص مقصود کے پس منظر میں وجود میں آتی ہے مثال اردو زبان جو ہے اردو ایک زبان کی حصیت سے قائم و دائم ہے تو سب سے پہلے مختلف خاندان میں بڑھنے کے بعد جب زبانیں جو ہے وہ رائج ہوئی تو اسی زبانوں کا جو سب سے بڑا خاندان ہے وہ ہند یورپی خاندان کہلاتا ہے اور اسی ہند یورپی خاندان میں یا دنیا کا جو سب سے بڑا لسانی خاندان ہے وہ ہند یورپی خاندان کہلاتا ہے جبکہ زبانیں تقریباً پانچ سے سات ہزار تک مختلف نظریات کے حوالے سے مختلف محققین کے حوالے سے کہا جاتا ہے مختلف تحقیق کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ زبانیں جو ہے وہ پانچ سے سات ہزار تک ہے اور اسی طرح سات لسانی جو ہے وہ خاندان پائے جاتے ہیں تو ان میں سب سے جو دنیا کا جو سب سے بڑا زبانوں کے حوالے سے جو خاندان ہیں وہ ہے ہند یورپی خاندان اور اسی خاندان کی ایک مشرقی شاک جو ہے وہ ہند آریائی خاندان کہلاتی ہے یعنی ان گیارہ مختلف گیارہ شاکوں میں ہند آریائی جو ہے وہ ایک خاندان کی حصیت سے اسی شاک کی یعنی یورپی خاندان کی ایک شاک جو ہے آریائی خاندان کہلاتا ہے اور یہ ہند آریائی زبان جو ہے اس کی ارتکہ کی ایک طویل تاریخ ہے سب سے پہلے ہند آریائی تاریخ جو ہے وہ اس کو ہم تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک قدیم ہند دوسرا میڈل وسطہ تیسرا جدید قدیم ہندوستان کی یا قدیم ہند آریائی زبان جو ہے وہ پندرہ سو قبل مسیح سے لے کر پانچ سو ایسوی تک کے زمانے پر جو ہے مشتمل ہے اسی طرح سے وسطہ جو ایریا ہے وہ پانچ سو ایسوی سے لے کر ایک ہزار ایسوی کے حد پر مشتمل ہے اسی طرح سے جدید ہند آریائی جو ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک ہزار ایسوی سے لے کر تاہال جو ہے جو زبانوں کی اتقائی کے اکتویر تاریخ کے حوالے سے ابھی بھی موجود ہے تو قدیم ہند آریائی میں جب ہم جو پندرہ سو قبل مسیح سے پانچ سو ایسوی تک کے زمانے پر مشتمل ہے اس میں ہمیں ویدک سنسکرٹ میں اس زبان کے کچھ جسے رگوید جو ہے اس میں اس کا پس منظر ملتا ہے اسی طرح سے یہی زبانے جب ویدک سنسکرٹ یہی زبانے جب مختلف زوابط اور روابط کے ساتھ آگے بڑھی اور انہوں اس نے ایک کلاسیکل سنسکرٹ جو ہے اختیار کی اس زبان اسی طرح سے ان دونوں کی ملاوٹ کے بعد یعنی ویدک سنسکرٹ اور کلاسک سنسکرٹ ان دونوں کی ملاوٹ کے بعد جو زبان رائج ہوئی یا جو زبان وجود میں آئی وہ پراکرت کہلاتی ہے یہ وستہ ایریہ کا جو زبان کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس میں پراکرت جو ہے پراکرت یہ عوام کی زبان تھی ایک بگڑی ہوئی صورتحال میں یہ وجود میں آئی تو اسی طرح سے جدید ہند آرہی زبان میں کھڑی بولی جو ہے جس سے اردو وجود میں آئی یا بریج باشا جو ہے وہ وجود میں آئی اسی طرح سے اب برہنج جو ہے وہ جدید ہند آرہی زبان کے حوالے سے وجود میں آئی تو چونکہ جدید ہند آرہی زبانے جو ہے جنہیں ہندوستانی زبانے بھی کہا جاتا ہے اور یہ مختصر ہندوستان میں بولی جاتی تھی چاہے وہ پالی ہو چاہے وہ پراکرت ہو چاہے وہ اپرنش ہو چاہے وہ کھڑی بولی ہو چاہے وہ ہریانوی ہو جدید ہند آرہی زبان میں یہ سب زبانے جو ہے وہ آتی ہے اسی طرح سے ہندوستانی یورپی زبان خاندان کے ہند ایرانی شاہ کے زیلی جو ہے وہ کروک یا ہم اس کو اس طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اکیسویں صدی کے اواحل میں ہند آرہی زبانے جو ہے وہ تقریباً اسی ہزار سے زیادہ لوگوں کے ذریعے بولی جاتی تھی یعنی یہ کہہ سکتے ہیں ہندوستان کے مختلف علاقے میں اسی ہزار لوگ جو ہے وہ جدید ہند آرہی زبانیں بولتے تھے جس میں بنیادی طور پر ہندوستان بنگلہ دیش نیبال پاکستان اور سری لنکا کے علاقے آتے ہیں اسی طرح سے شمالی ہندوستان میں ہند آرہی زبانوں کے آگاز کا سلسلہ آریوں کے داخلہ ہند سے ہوتا ہے آرہی جب یہاں پہ آئے تو انہوں نے اس ہند آرہی زبانوں کے آگاز و ارتکہ کا جو مراحل ہے وہ آریوں کے داخلہ ہند سے ہی ہوتا ہے اسی طرح سے آریوں کے آمد سے جس زبان کی نشو نمہ ہندوستان میں ہوئی اس کو ہم ویدک سلسکرٹ کہتے ہیں رگوید اچروید جتنے بھی وید ہم دیکھتے ہیں وہ سب انہی کے آمد سے یہ زبانی جو ہے نشو نمہ ہوئی اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے جب اس کے قواعد اس کے اصول اس کے زوابط میں جب یہ زبانیں جو ہے جگڑی یا بند گئی تو وہ لگ بگ دو ہزار قبل مسیح تک پہنچتے پہنچتے اس ویدک سنسکرٹ نے دم توڑ دیا اور اس ویدک سنسکرٹ نے ایک کلاسیکل سنسکرٹ کی جگہ لی اس کلاسیکل سنسکرٹ نے بھی جب آگے چل کر جب یہ دھیرے دھیرے آگے چل کر پہنچی تو اس نے بھی دم توڑا اور پھر یہ پراکرت کہلائی ہندوستان میں ایک عام فین زبان جو بولی جاتی تھی جو مختلف لوگوں کے ذریعے مختلف عوام کے ذریعے جو بولی جاتی تھی اس کو ہم پراکرت کہتے ہیں یہ مختلف زبان ویدک سنسکرٹ اور کلاسیکل سنسکرٹ کی جو بگڑی ہوئی زبان تھی اس کو پراکرت کے نام سے ہم جانتے ہیں اس کے بعد پھر یہی سلسلہ جب آگے چلا ابرنج زبان وجود میں آئی ویدک سنسکرٹ میں جو ہم بات کر رہے تھے بھی پراکرت کے حوالے سے جب یہ پراکرت بھی دیرے دیرے دم توڑنے لگی تو ان پراکرتوں میں استعمال ہونے والی جو زبان تھی ہند آرے زبان میں وہ اب برنج جو ہے وہ اب برنج کہلائے اس طرح سے ان اب برنج سے یعنی مختلف اب برنج سے مختلف جدید ہند آرے آئی زبانوں کے دور کا شروع ہوا ایک اس کا جو ابھار ہے یا اس کی جو ادوار ہے وہ اب شروع ہوا تاریخی کتابوں میں جن اب برنج کا ذکر ملتا ہے وہ حضب زیل ہے مثال کے طور پر ایک زبان جو ہے وہ شور سینی اب برنج یہ دراصل پراکرت کی بگڑی ہوئی جو شکل تھی اب یہ اب برنج کی شکل میں اختیار ہونے لگی اور اس نے اس اب برنج نے مختلف زبانیں مختلف زبانیں ایجاد میں آئی اور مختلف علاقوں میں یہ بولی جانے لگی جس میں شور سینی اب برنج ماغدی اب برنج جو بیہار اور بیہار سائیڈ بیہار کے علاقے میں بولی جاتی تھی اسی طرح سے ارد ماغدی اب برنج ماراشرہ جہاں پہ مراتی کا اثر ہے وہ ماراشرہ برنج کہلائی اسی طرح سے پشاٹی اب برنج جو ہے پشاٹی اب برنج ادھر کشمیر اور پنجاب کے علاقے میں بولی جاتی تھی برنج شمال شمال ہمالے کے دامن سے لے جنوب میں بندی چل یا بندی الخن تک کے علاقے میں پیدا ہوئی یا پروان چڑی انہیں مغربی ہندی کی بولیاں بولی جاتی ہے ان کو مغربی ہندی بولیاں کہا جاتا ہے یعنی مغرب سے لے کر سر ہند تک اسی طرح سے مشرق سے لے کر الہاباد تک جو زبانیں بولی جاتی تھی ان کو مغربی ہندی بولیاں کہا جاتا ہے اسی طرح سے وندی چل اور بندی الخن تک کے علاقے میں جو زبانیں پیدا ہوئی ان کو اب مغربی ہندی کہا جانے لگا اپنی سوتی اور سرفی اور نیوی ساخت سے پہچانی جاتی ہے اس کے اندر پانچ بولیاں آتی ہے جن کو ان کی ساخت کے پیش نظر دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے انہیں مغربی ہندی اس کی ایک اپنی ساخت ہے اپنی ایک آواز ہے اور مثال کے طور پر جب ہم حیدر آباد میں جب جمع کا سیغہ کہا جاتا ہے تو وہاں پہ علف اور نون اس میں جوڑ دیا جاتا ہے اسی طرح سے آ آ کا جو مادہ ہے یا آ کی جو آواز ہے یا آ کا جو ڈالکٹ ہے وہ اپنے علاقے میں اسی طرح سے ایک نہوی ساخت سے پہچانی جاتی ہے اسی طرح سے دہلی کے آسفاس کے علاقے میں جو بولی جاتی تھی وہاں پہ او کے آواز ہم ہمیں ان زبانوں میں دیکھنے کو ملتی ہے تو اس مغربی ہندی جو ہے اس کی بولیوں کی اپنی ایک سوطی اور سرفی اور نہوی ساخت ہے جس سے وہ پہچانی جاتی ہے جیسے میں نے کہا کہ دکن کی جو زبان ہے اس میں کس طرح سے اپنی نہوی ساخت ہے اسی طرح سے یہ ہندی مغربی ہندی میں یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دہلی کے آسفاس یا پنجاب کے یا حریانہ کے آسفاس یا سندھ کے آسفاس یا پنجاب کے آسفاس جو زبانی بولی جاتی ہے ان کی ایک سوٹی اور سرفی اور نہوی ساخت ہے جسے وہ زبان پہچانی جاتی ہے یعنی ہم اس ساخت اور اس سوٹی اور اس سرفی حصیت سے ہم یہ پہچانتے ہیں کہ یہ زبان فلانی جگہ کی ہے کہ یہ زبان اس جگہ کی ہے تو یہ ایک نہوی ساخت سے مغربی ہندی اور اس کی بولیاں جو ہے وہ پہچانی جاتی ہے جیسے میں نے کہا کہ اس کے اندر پانچ بولیاں آتی ہیں جن کو ان کی ساخت کے پیش نظر دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک اردو کی بنیاد بلا شبہ کھڑی بولی پر قائم ہے کھڑی نظریہ مختلف لوگوں سے مختلف محققین سے مختلف ناقدین سے یہ ملتا ہے کہ اردو جو ہے وہ کھڑی بولی سے وجود میں آئی یہ اب القلام آزاد نے بھی اس کو کھڑی بولی جو ہے اردو کے حوالے سے کہا کہ کھڑی بولی سے ہی اردو جو ہے زبان میں آئی جیسے مثال کے طور پر اس حوالے سے سید سلیمان ندوی کا یہ نظریہ ہے کہ اردو زبان جو ہے وہ سندھ میں پیدا ہوئی اس کی وجہ یہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ سندھ جو ہے اسی علاقے میں مسلمانوں کا ورود ہوا اسی علاقے سے بہار سے جو لوگ وہ آتے تھے ان کی میل ملاب ہوئی تو لہٰذا اس اردو زبان کی جو یہ ملی جلی زبان تھی جو پہلے ہندوی کہلائی اس کے بعد ریکتہ کہلائی پھر بعد میں چل کر یہ اردو کہلائی تو یہ سب چیزیں جو ہے سید سلیمان ندوی کے نظریات کے حوالے سے ملتی ہے کہ اردو زبان سندھ میں پیدا ہوئی اسی طرح سے بریج باشا جو محمد حسین آزاد کا نظریہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بریج باشا جو ہے وہ اردو زبان کی ایجاد کا سبب ہے یعنی اسی سے اردو زبان جو ہے وہ پیدا ہوئی آگے چل کر محمود شیرانی کا قول ہے یا ان کا نظریہ ہے محمود شیرانی کے مطابق انہوں نے جو ایک کتاب لکھی پنجاب میں اردو وہ اس میں اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ محمود شیرانی کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ اردو زبان جو ہے وہ پنجاب میں پیدا ہوئی اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں شوقت سبزواری کا شوقت سبزواری ایک محقق تاریخ عدب کا ایک بہت بڑا لسانیاتی محقق کہا جاتا ہے اس کو یا اسی طرح سے ایک تنقید نگار کی بھی حسیت سے اردو زبان کے حوالے سے ان کا نام وہ یہ کہتے ہیں کہ دعاب گنگا اور جمنا کے آس پاس کے علاقے میں یہ زبان جو ہے وہ پیدا ہوئی اور محمد حسین آزاد یہ کہتے ہیں کہ اردو زبان جو ہے وہ دہلی کے آس پاس کے علاقے میں وجود میں آئی تو یہ مختلف نظریات اردو زبان کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے یہ مختلف نظریات ہمیں ملتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کا علاقہ اصل میں سب سے محققین کے نزدیک کون سا علاقہ سب سے معتبر مانا جاتا ہے تو سب سے معتبر جو ہے محسود حسین خان کول کو مانا جاتا ہے کہ دہلی کے آس پاس کے علاقے میں یہ زبان جو ہے وہ وجود میں آئی تو جب ہم اردو عدب کے ابتدائی نقوش کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دکن کے آس پاس میں ہمارے ہاں سوفیوں نے اردو کی نشن نمہ کی ترقی میں سوفیوں نے ایک بڑا اہم رون ادا کیا ہے اس میں مثال کے طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ دکن میں میران جی شمس الوشاق برحان الدین جانم خواجہ بندہ نواز یسو تراز شاہ امین دین آلہ کلی کتب شاہ اور ملہ بچھی انہوں نے یہ جو دکن کے شورہ تھے یا انہوں نے جو نصری تصنیب اردو میں لکھی یہ ابتدائی نقوش کے حوالے سے ہم اردو عدب میں ایک معتبر کتابیں مانے جاتی ہے ان کی مثال کے طور پر ملہ بچھی کی جو سبرس ہے وہ دکن میں سب سے پہلی نصری تصنیب مانی جاتی ہے اسی طرح سے اگر آپ دہلی کے آس پاس کے علاقے میں جب ہم بات کرتے ہیں شاعری کے حوالے سے تو وہاں پہ امیر خسروج نے اس زبان کو اس اردو زبان کو ابتدائی میں استعمال کیا ہے مثال کے طور پر ان کی جو مشہور گزل ہے زہال مسکین مکن تگافن مرائ نینہ بتائے بنائے بتیاں اس طرح سے یہ جو ہے اس میں کہی ہمیں اردو کے لبس ساتھ ساتھ جو آس پاس کی جو کھڑی بولی تھی وہ ہمیں ان کی شاعری میں ملتی ہے اسی طرح سے شمالی ہن میں بکٹ کہانی جو ابزل ابزل کی جو بکٹ کہانی ہے وہ بھی ابتدائی دور میں ابتدائی نقوش کے حوالے سے اردو عدب کی نقوش کے حوالے سے وہ ایک معتبر کتاب مانی جاتی ہے یا اسی طرح سے ہم روشن علی کا جو آشور نامہ ہے جس میں انہوں نے مرسیہ کے حوالے سے بھی بات کی آشور نامہ بھی اردو کے ابتدائی نقوش کے حوالے سے ایک اہم کتاب اور ایک معتبر کتاب مانی جاتی ہے چونکہ کھڑی بولی اور اردو زبان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اردو کی بنیاد بلا شبہ جو ہے کھڑی بولی پر قائم ہے جیسے بہت سے محققین کے نزدیک یہ اگر نظریہ ملتا ہے کہ یہ مختلف علاقے میں پائدہ ہوئی لیکن کھڑی بولی کا سب کو اس بات پر اتفاق ہے کھڑی بولی جو ہے وہ اردو کی جو بنیاد ہے وہ کھڑی بولی ہی پر قائم ہے کھڑی بولی علاقائی احتبار سے مغربی یوپی کی بولی ہے یعنی جہاں مغرب کی یوپی کا علاقہ ہے مطھورہ علاہباد یہ جو جتنے بھی علاقے ہیں وہ اس کے آس پاس کے علاقے کو اس کا زیادہ اثر کھڑی بولی سے ہی پائے جاتا ہے اس لئے میں نے ابھی بات کی کہ محمد حسین آزاد نے جو کہا کہ دہلی کے آس پاس یوپی کا جو مغربی یوپی ہے اس کے آس پاس کے علاقے میں کھڑی بولی جو ہے وہ بولی جاتی تھی تو اس کھڑی بولی علاقی احتبار سے ہم اردو کو اس بولی سے ہم اس کے بنیاد جو ہے وہ اسی سے کھڑی بولی پر ہی قائم ہوتی ہے اور یہی کہا جاتا ہے کہ اردو بولی بولی پر ہی قائم ہے اسی طرح سے مغربی یوپی کا جو علاقہ ہے شمال مغرب تہلی سے متصل جو علاقہ ہے انہیں جو میں نے بات کی تہلی کے آس پاس کے علاقے میں ایک کھڑی بولی جو ہے وہ بولی جاتی تھی جو ایک وید سنسکرط اور کلاسیکل سنسکرط سے ہو کر اب بھنج اور اسی طرح سے مختلف علاقوں میں ہریانوی یا پالی یا پراکرط یا بھنج یا بریج باشا یا کھڑی بولی جس کو ہم کہتے ہیں یا ہریانوی ان علاقے میں مغربی یوپی کا جو علاقہ ہے خاص طور پر شمالی مغربی دہلی سے جو مترسل علاقہ ہے وہاں پہ کھڑی بولی بولی جاتی تھی اس طرح سے اردو بشمول دہلی انہی علاقوں میں باروی صدی کے آخر میں موارز وجود میں آئی اس کے بارے میں جو محمود حسین آزاد کا ہم نے جو بیان کیا ہے کہ دہلی کے آس پاس کے علاقے اگر ہم بات کریں گے کھڑی بولی تو کھڑی بولی دہلی کے آس پاس کے علاقے مگریبی یوپی کا علاقہ اسی طرح سے مگریبی شمالی مگریبی دہلی سے جو متصل علاقہ ہے وہ کھڑی وہاں پہ کھڑی بولی جاتی تھی تو اسی میں دہلی انہی علاقوں میں دہلی کی اسی آس پاس کے علاقوں میں باروی صدی کے آخر میں جو اردو ہے وہ معارض وجود میں آئی کھڑی بولی اور اردو کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو تاریخ کی احتبار سے یہ وہ زمانہ ہے جب دہلی پر گیارہ سو تیرانوے اسوی میں مسلمانوں کا سیاسی تسلد قائم ہوتا ہے اور ترکو ایرانیوں اور افغانیوں پر مشتمل مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے ترک وطن کر کے دہلی میں سکونت اختیار کی اب یہ محمد حسین آزاد کی اس قول کی تزدیق ہوتی ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جب ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد یا مسلمانوں کا سیاسی تسلط ہے وہ ترک سے آئے تھے جو اپنے ساتھ ترک زبان ساتھ لائے تھے اسی طرح سے ایرانی جو آئے تھے وہ اپنے ساتھ فارسی کی زبان ساتھ لائے تھے اسی طرح سے اپگانیوں نے جو پشاٹی زبان اپنے ساتھ لائے تھے تو وہ تین زبان یعنی ترک ایران ایران سے جو فارسی اسی طرح سے عربی اور اپگانیوں پر مشتمل جو زبانے تھی وہ دہلے کے جب انہوں نے ہندوستان پر اپنا تسلط قائم کیا تو وہ مسلم کی ایک بڑی تعداد نے جو ترک وطن کر تہلیم سکونت اتیار کی تو وہاں پہ مختلف زبانوں کا میل جول ہو گیا اور اسی میل جول میں ایک کھڑی بولی وجود میں آئی پھر اسی کھڑی بولی کو ہم آگے چل کر اسی کھڑی بولی سے اردو وجود میں آئی یہ چیز ہمیں جاننی چاہیے کہ جب بھی کسی علاقے میں یا جب بھی کسی معاشرے میں باہر سے لوگ آتے ہیں مثال کے طور پر جب ہم اٹھارہ سو ستاون کے بعد یا اٹھارہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر آئی تھی تو اس وقت وہ اپنے ساتھ انگریزی زبان ساتھ لائے تھے اور دھیرے 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 کر کے یہاں کی جو فارسی زبان رائش تھی مغلوں کی سلطنت میں بہادرش زفر کے جو آخری مغل تاجدار تھا اس وقت تک جو فارسی زبان رائش تھی اس کو تبدیل کر پھر انگریزی احکامات جب جاری ہوئے تو یہاں کے ان انگریزوں کے اثرات یہاں کے جو مختلف علاقوں میں بولی جاتی تھی اس کے اثرات یہاں کی زبان پر بھی پڑھ نے لگی تو چونکہ یہ گیارہ سو تیرانوے کی بات ہے گیارہ سو تیرانوے میں مسلمانوں کا جو انہوں نے جو زبان اپنے ساتھ لائے تھی جیسے اردو میں بہت سے الفاظ ترکی سے جڑے ہوئے ہیں اردو خود کہا جاتا ہے کہ اردو جو ہے وہ ترکی زبان کا لبس ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں تو اس معنی اعتبار سے اردو کے معنی اعتبار سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا اثر ترک زبان کا پائے جاتا ہے اس میں اسی طرح سے فارسی میں جب ہم کوئی لبس اردو میں دیکھتے ہیں مختلف فارسی پہلے شاعری جو ہوتی تھی وہ فارسی میں ہی ہوتی تھی تو ایرانیوں کے اثر سے ایرانی جو ترک وطن کر کے دہلے میں انہوں نے جو سکونت اختیار کی تھی وہاں پہ فارسی کا گلبہ بھی حاصل تھا اور یہ دھیری دھیری چل کر فارسی کا رجحان تب دھیرے دھیرے چلی ہمیں کچھ 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 لوگ کہتے ہیں کہ گیارہ سو بیس کے آس پاس ولی کا دیوان جب دہلی پہنچا تو دہلی میں ایک خلچن مچ گئی انہوں نے دیکھا کہ اس زبان میں بھی جو ہم عام بولچال میں ایک دوسرے سے بولتے ہیں اس میں بھی شاعری ہو سکتی تو پھر انہوں نے دھیرے دھیرے کر کے اس کو شمالی ہند والوں میں دہلی کے آس پاس کا جو علاقہ ہے انہوں نے اسے اپنے ہاتھو ہاتھ لیا اور اس کے پیروی کرنی شروع کی دھیرے دھیرے اردو زبان میں اب شاعری شروع ہوگی اس سے پہلے اور دو زبان کے حوالے سے شاعری شروع کی تھی جیسے امیر خسرو کی بات ہو رہی تھی لیکن ان کے یہاں کھڑی بولی کے اثرات پائے جاتے تھی لیکن جب ولی کا دیوان یہاں پہنچا دہلی میں 1110 کے آس پاس تو دہلی کے ان شورا نے جو فارسی میں شاعری اور دیرے دیرے اردو عدب ایک عروج پر پہنچنی شروع کی اس میں پھر کالب جیسے شورا جو ہے پیدا ہوئے زوق جیسے قصیدہ کو شاعر پیدا ہوئے سودہ جیسے قصیدہ کو شاعر پیدا ہوئے یا اسی طرح سے مومن خان مومن جیسے مکران شاعر جیسے شورا پیدا ہوئے اور یہ سلسلہ جب آگے بڑھتا گیا پھر اقبال جیسے شورا فیض جیسے شورا جو ہے اس میں انہوں نے اردو میں شاعری شروع کی دوسری چیز اس میں ولی کے دیوان نے صرف اردو کو ہی ایک ساخت بنایا لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے فارسی کے جو موضوعات تھے اس کو بھی انہوں نے اپنی شاعری میں پرویا ہے مثال کی طور پر شاعری میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ فارسی شاعری کے اثرات سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ فارسی شاعری میں تصور وحد 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 کا جو تصور تھا وہ بھی یعنی موضوعات اعتبار سے ہم اردو کے شاعری پر اثر رات ہونے لگی دوسری چیز جب ہم تنقید کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو مشرقی شعریات کے اوپر اب اردو کیونکہ اردو کی اپنی کوئی تنقید تو تھی نہیں کوئی اپنی نہوی اور سرفی سافت تو تھی نہیں اب اس اردو زبان کو مشرقی شعریات کے حوالے سے پرخہ اور جانے لگا اس میں فساد اور بلاگت اس میں تشبیہات سب چیزیں جو ہے اب یہ سب چیزیں اور اس کے علاوہ لیکن یہ اثرات کہاں سے آئے یہ اثرات ہمیں عربی کے ان شورہ عمر القیس جیسے شورہ جو ہے جو عرب میں شاعری کرتے تھے اسی طرح سے گلستان سعادی کے حوالے سے ان شورہ نے یہاں کی اردو زبان پر جب اثر ڈالا تو ساتھ ساتھ اردو زبان کو پرکنے اور جانچنے کا جو موقع ملا وہ ایران اور عربی کے جو تنقیدی لہجہ تھا یا شہریات جو تنقیدی شہریات تھی عربی میں اب اس کے ذریعے سے اردو کو بھی پرکنا شروع کیا مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ عرب میں گرچہ کوئی تنقیدی دبستان نہیں تھا لیکن وہاں کی شورہ کو یا وہاں کی شائری کو جو سب سے اچھی شائری جو مانی جاتی تھی عربی شائری میں ان کے شائری کو کعبے کے دروازے کے اوپر لٹکایا جاتا تھا جو آج کل کی زمانے میں ہم کہے ایک کتاب مولقات سات لٹکی ہوئی مولقات کہتے ہیں لٹکے ہوئی چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس بنیاد پر اگر ان کے یہاں دس شورہ کا کلام آیا تو وہ کس بنیاد پر ان کے اندر ایسے کون سے شہور تھے جس بنیاد پر وہ سب سے اچھی شائری پہلے وہ اس کی تفہیم کرتے تھے اس کی اس کو جانجتے تھے اس کو پرکتے تھے اس کو پرکنے کے بعد جو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ کعبے کے اوپر اسے لٹکاتے تھے تو یہی چیز جب آگے چل کر ہماری یہاں جو دوستان تنقید شروع ہوئی وہ ایران اور افغان یا عرب عربی کے جو اثرات تھے یا عربی کے جو موضوعات تھے یا فارسی کے جو موضوعات تھے ایک تو وہ اردو میں در آئے یہ اتدائی نقوش کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اسی طرح سے تنقیدی دوستان بھی ہمیں ایرانی اور افغان یہ ایرانی اور عرب شورہ کے یہاں سے ملتی ہے تو یہ سلسلہ جب آگے چلا تو چنانچہ بعض وجوخات کی بنا پر کھڑی بولی جو دہلی کے شمالی مشرقی کھتہ میں یعنی مگریبی یوپی میں رائش تھی اس کو تقویت حاصل ہوئی جو میں نے ابھی کہا کہ دہلی کے آس پاس اس لئے میں نے کہا سب سے معتبر ذریعہ یا سب سے معتبر جو قول جو نظریعہ اردو عدب کے حوالے سے اردو کی پیدائش کے حوالے سے اردو کی نشر نمائک کے حوالے سے جو ملتی ہے وہ محمد حسین حضار مسود حسین خان کی جو نظریعہ ہے یعنی اردو جو ہے تہلی کے آس پاس کے علاقے میں پیدا ہوئی وہ معتبر مانی جاتی ہے بعض وجوہات کی بنا پر کھڑی بولی کی یہی بات ہو رہی ہے کہ جنانچہ بعض وجوہات کی بنا پر کھڑی بولی کو جو دہلی کے شمال مشرقی خطے میں یعنی مغربی یوپی میں رائش تھی اس کو تقویت حاصل ہوئی اور اس کا چلنج جو ہے نہ صرف دہلی کی گلی کوچوں یا بازاروں میں یا میلو ٹھیلو نے عوامی سطح پر ہوا بلکہ دیرے دیرے یہ ملک کی دوستری حصوں میں بھی رائش ہو گئی جسے ہم اردو زبان کہتے ہیں تو یہ سلسلے میں ہم نے بات بھی تو ہم شروع میں سلسلے میں اس حوالے سے یہ مشکل موضوع ہے تو ہم اس چیز کو ہم دورانے کی کوشش کریں گے کہ ہند آرے زبان جو ہے وہ دراصل سات لسانی خاندان پر تمام زبان جو ہے وہ سات لسانی خاندان پر مشتمل ہے اور دنیا کا جو سب سے بڑا لسانی خاندان ہے وہ ہند یورپی خاندان کہلاتا ہے اور اس ہند یورپی خاندان میں سب سے بڑا جو دنیا کا سب سے بڑا جو لسانی خاندان ہے وہ ہند یورپی خاندان ہے اس کی گیارہ شاکے ہیں اسی گیارہ شاکوں میں جو ہند آریائی زبان ہے وہ وجود میں آئی اور یہ تین عدوار پر جو ہے مشتمل ہے سب سے پہلا عدوار قدیم ہند جو پندرہ سو سے لے کر پندرہ سو قبل مسیح سے لے کر پانچ سو عیسوی تک کے زمانے پر یا عہد پر مشتمل ہے اسی طرح سے دوسرا دور جو ہے وہ پانچ سو عیسوی سے لے کر ایک ہزار عیسوی تک مشتمل ہے جس میں پالی پراکرت اب برہنج پہلی جو پہلا جو مطلب پندرہ سو قبل مسیح سے لے کر جو پانچ سو عیسوی تک زبان ہے اس میں ہند آریائی زبانوں میں جو آریائی کے آمد کے ساتھ ہی شروع ہوئی تھی اس میں ہمیں ویدر سنسکرٹ اور کلاسکل سنسکرٹ جو ہے اس کے آثار ملتے ہیں رگ وید میں جتنے بھی وید ہے وہ اسی زمانے پر یعنی پندرہ سو قبل مسیح سے لے کر پانچ سو کے زمانے پر مشتمل ہے جتنے بھی وید ہم پڑھتے ہیں وہ ابتدائی دور ہند آریائی کے ابتدائی دور قدیم ہند آریائی کے زمانے پر مشتمل ہے اسی طرح سے پالی جو ہے وہ دوسرے دور میں شروع ہوتی ہے پالی یا پراکرت یا ابھرنش یہ وید سنسکرط یا کلاسیکل سنسکرط کی ایک بگڑی ہوئی جو صورت تھی یا بگڑی ہوئی جو زبان تھی اس میں وجود میں آئی اس کو پالی پراکرت اور ابھرنش کہا جاتا ہے جدید ہند آرے زبانوں میں جو اس میں گھڑی بولی ہریانوی اور پریش باشا ہے ان دونوں کی ملاوٹ یعنی پالی پراکرت اور ابھرنش ان دونوں کی ملاوٹ کے بعد وید سنسکرط اور کلاسیکل جیسے ہم نے کہا کہ وید سنسکرط اور کلاسیکل کے ملاوٹ کے بعد پراکرت وجود میں آئی اور پراکرت کے بعد پراکرت پالی کے ملاوٹ کے بعد جو عام بہم زبان تھی جو لوگ بولتے تھے وہ جب وجود میں آئی تو ابھرنش کہلائی تو یہ پراکرت کی ابھرنش جو ہے پراکرت کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہم اسے کہتے ہیں اور پھر دیری دیری انہیں پراکرت کی بگڑی ہوئی شکل کو ہی ہم ابھرنش کہتے ہیں اور اس ابھرنش نے جو مختلف زبانوں کو ابھارا جو ہم بات کر رہے تھے ابھی کہ اس ابھرنش کا جب ذکر جب بھی آتا ہے تو اس ابھرنش ہی سے مختلف جو زبانے ہیں اس نے ان چیزوں کو شورسینی ماغدی ارد ماغدی مہاراشرہ جو مراتھی پشاٹی جو زبان تھی وہ بولی جاتی تھی کشمیر اور پنجاب کے آس پاس کے علاقے میں تو یہی جو ہے جدید ان چار شورسینی انہیں جو پانچ زبانے ہیں ان کی جو بگڑی ہوئی صورت تھی اسی سے ایک زبان جو ہے وہ جدید ہند آریائی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اسی سے ایک کھڑی بولی اسی سے جو کھڑی بولی جو راجستان یا پنجاب وغیرہ میں بولی جاتی تھی یا ہم بات کرتے ہیں ابھی مشرقی یوپی کے آس پاس کے علاقے میں یا تہلی کے آس پاس کے علاقے میں جو بولی جاتی تھی وہ کھڑی بولی ہی کہا جاتا تھا اور اسی کھڑی بولی ہی سے اسی کھڑی بولی ہی سے جو ہے وہ اردو وجود میں آئی تو اس کے مختلف جو ہے یہ جو زبان ہے یا اردو جو ہے وہ مختلف مراحل سے جیسے ہم نے بات کی کہ زبانیں جو ہے وہ ایک دم وجود میں نہیں آتی بلکہ ان کو مختلف مراحل سے گزر کر ہم تاریخی اعتبار سے جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر کافی ادوار اور کافی کہی زبانوں کے اثرات کی ملاوٹ کے بعد یا مختلف عوام میں جو بولی جانے والی جو زبانیں ہیں اس کے اثرات بھی پائے جاتے ہیں تو یہ جو زبانیں ہیں مختلف صدیوں پر مشتمل ہوتی ہے اور دھیری دھیری چل کی آگے چل جو پڑی پولی کی سمدن میں جو خریب ہو کر جو خریب ہو کر جو ادوار جانے پہلے کندی بھی کہنا آئے جیسے گالب دیا جانے لگا اردو ریکتا کا زبان کے حوالے سے گالب کا یہ شیر ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے کیونکہ انہوں نے اردو ہی کو جو آگے چل کر اردو زبان کہلائی اس کو ہی انہوں نے ریکتا کا نام دیا ہے دیکھتے کہ تم ہی استاد نہیں ہو کالب یعنی دراصل موی کرے کہ اردو کے استاد آگے چل کر اگر آج کل کے زمانے میں آج کل کے زمانے میں اگر ہم اس شیر کو اس طرح سے پڑھیں گی کہ اردو کے تم ہی استاد نہیں ہو کالب کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی نیر بھی تھا تو یہ جو سلسلہ ہے مغرب کھڑی بولی سے ہو کر پھر ہندی بھی کہل آئی پھر ہندی بھی سے ہو کر پھر یہ جو کھڑی بولی کہل آئی پھر کھڑی بولی سے ہو کر پھر یہ جو اردو زبان وجود میں آئی یہ اسے اردو کا اور اردو کے لبزی معنی پر اگر آپ گور کریں گے تو وہ لشکر کے معنی میں جسے ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا اس کے معنی لشکر کے ہیں لشکر اگر اس لشکر پر گور و فکر کیا جائے اردو کے لبزی معنی جو ہے وہ لشکر کے ہیں اچھا اگر ہم اس لشکر پر گور کریں تو اس لشکر میں مختلف قسم کے لوگ فوج اخواج ہوتے ہیں اور مختلف علاقوں سے لوگ اس میں جب ہم ہندوستانی فوج کی بات کرتے ہیں اس میں کشمیر کا بھی آدمی ہوگا اپنے فوج میں بیہار کا بھی اسی طرح سے پنجاب کا بھی اسی طرح تو اگر اس زبان پر اردو کے حوالے سے جب ہم گور فکر کرتے ہیں تو یہ بھی مختلف زبانوں سے چاہے وہ پالی ہو اردو میں آیا لشکر کہل آیا اس طرح سے پراکرت ہے اب برنش ہے وید سنسکرٹ کی بگڑی ہوئی صورت اسی طرح سے کھڑی بولی اسی طرح سے ہریانوی اسی طرح سے بریج باشا اس طرح سے مختلف زبانوں کے میل جول یا مختلف زبانوں کو ایک جگہ لشکر کے طور پر جب ہم اس کو جمع کرتے ہیں تو اسی کا نام ایک اردو پڑھ گیا تو اردو جو ہے وہ مختلف لوگوں کے ذریعے یہ صرف ایک ہندوستان کی زبان ہی نہیں ہے بلکہ آج یہ بینو اقوامی زبان کی حصیت سے ہمارے یہاں موجود ہے پاکستان ہندوستان نائپال بنگلہ دیش یہاں تک کے بہت سے باہری علاقوں میں بھی یہ اردو جو ہے وہ بولی جاتی ہے امیر خسرو سے لے کر یہ نون میم راشد ہو چاہے وہ گالب ہو چاہے وہ میرت کی میر ہو چاہے وہ دکن کے جتنے بھی شورہ ہے انہوں نے اسی زبان کو ایک عروج تک پہنچا یا تو ابتدائی نقوش جب ہم بات کرتے ہیں کہ اردو کے ابتدائی نقوش ہمیں کہاں ملتے ہیں سوفیوں کے یہاں ملتے ہیں سوفیوں نے اصل میں ان کو اپنے اسلام اپنا دین اپنا دھرم پھیلانا تھا اور یہ باہر سے آئے ہوئے تھے یہ ایران سے آئے ہوئے تھے یہ افغانستان سے آئے ہوئے تھے یہ عرب سے آئے تھے یہ ترک سے آئے تھے تو ان لوگوں کو جب یہاں کے عام فہم زبان میں یہاں کی عام لوگوں کو اپنی بات پہنچانی تھی تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہاں کی زبان کو ملاوٹ کر کے یہاں کی لوگوں کی میلجول کی جو زبان ہیں اس میں انہوں نے واضو تبلیغ شروع کیا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اردو کی نشو نمہ میں اردو کی ابتدائی نقوش کے حوالے سے صوفیوں کا اردو عدب کے نشو نمہ کے حوالے سے صوفیوں کا بہت بڑا ایک رول رہا ہے اور جب یہ صوفی جب آگے چل کر جب انہوں نے عوام کو اپنی طرف کیچا اور دھیرے دھیرے عوام میں وہاں کی زبان یہاں کی زبان کو جب یہ ایک ملاوٹ ہو گئی تو ایک اردو زبان وجود میں آئی دھیرے دھیرے چل کر پھر یہ چیز جب دکن پہنچی دکن میں بھی اس کے اثرات جو ہے دکنی اردو کہلائی جبکہ وہاں پہ دکن بولی جاتی تھی لیکن جب یہاں پہ تگلق میں جب یہاں کی ریاست کو ڈیلی دیلی سے چھوڑ کر یا دکن کی طرف وہ اپنے لشکر کے ساتھ چلے گئے تو اس نے یہاں کے عوام کو یہاں کے شورہ کو یہاں کے علماء کو بھی وہاں اپنے ساتھ لے کے گئے اور اس کے اثرات جو ہے وہاں پر بھی پھیلنے لگے وہ پھر وہاں پہ جیسے میں نے بندان آواز کے سترات جتنے بھی شورہ یہ صوفی شورہ تھے انہوں نے اسی آبائی جو عام بول چال کی زبان تھی جس کا بھی اردو نام نہیں پڑا تھا لیکن اسی میں انہوں نے شیروشائری شروع کی اور آگے چل کر یہ جو ہے اردو زبان کہلائی تو اس حوالے سے کھڑی بولی اردو کا جو بنیادی جو بنیادی جو علاقہ اعتبار سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ کھڑی بولی یا زبان کے اعتبار سے جب ہم کسی سے بھی کہا جائے کہ اردو زبان کس اردو زبان کی بنیاد جو ہے وہ کس پر قائم ہے تو آپ کا جواب یہی ہونا چاہیے کہ اردو کی بنیاد بلا شبہ کھڑی بولی پر قائم ہے جو مغربی یوپی کے علاقے میں یا شمالی مغرب سے جو تہلی سے متصل علاقہ تھا وہاں بولی جاتی تھی اور پھر انہوں نے اس کے اندر شیروشائری شروع کی اور اسی سے اردو جو ہے وجود میں آئی اور دیری دیری چل کر یہ ایک بین الاقوامی زبان بن گئے تو اردو بشمول تہلی انہی علاقوں میں باروی باروی صدی کے آخر میں اگر کوئی بھی آپ سے کوئی سوال کرے کہ اردو کی بنیاد جو ہے وہ کس پر قائم ہے تو آپ کا جواب یہی ہونا چاہیے کہ اردو کی بنیاد بلا شبہ کھڑی بولی میں یہ اردو زبان جو ہے وہ وجود میں آئی تاریخ کی اعتبار سے جب ہم آپ سے کوئی سوال کرے کہ تاریخ کی اعتبار سے یہ زبان جو ہے اس پر کن کے اثرات ہے یا اس کو اردو زبان کو لشکر کیوں کہا جاتا ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ اردو زبان علاقے سے لو آتے ہیں اور اس کو ایک لشکر کا نام دیا جاتا ہے تو اسی طرح سے اردو زبان میں بھی مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں نے جو زبان استعمال کی اور ان کے اثرات جو ہے یہاں کی آبائی یہ یہاں کی جو لوکل زبان تھی انہوں نے اس کے اوپر اثرات ڈالے تو اس کا نام اس وجہ سے جو ہے وہ اردو پڑ گیا تو ترکوں نے بھی ایرانیوں نے بھی جب یہاں مسلمانوں کا گرود ہوا ایک ہزار عیسوی کے آس پاس میں مسلمانوں کا یا گیارہ سو یہاں پہ گیارہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہزار عیسوی کے مسلمانوں کی یہاں پہ ہندوستان میں مسلمانوں کا جو ورود ہوا یہاں پہ جو آئے وہ انہوں نے یہاں کے اپنے ساتھ جو زبانیں لائے تھی وہ مختلف علاقے سے آئے تھے انہوں نے یہاں کے زبان پر یہاں کی جو پراکرت زبان تھی یا یہاں کی جو بالی زبان تھی مختلف زبانوں کو صرف اس وجہ سے کہ اپنی بات کو پہنچانے کا ایک زریعت جو تھا وہ کہیں نہ کہیں ان کو آبائی جو وہاں پہ لوکل جو عوامی زبان تھی کیونکہ وید سنسکرٹ کلاسیکل سنسکرٹ تھی وہ کہیں نہ کہیں اس وجہ سے بھی آپ کو اس اعتبار سے بھی یہ چیز یاد رکھ نہیں ہوگی یہ چیز مجھے یاد آگئی کہ وید سنسکرٹ اور کلاسیکل سنسکرٹ کی زبان اس وجہ سے مٹ گئی کیونکہ یہ آلہ طبقے کی زبان ہو کر رہ گئی تھی یہ صرف کلاسیکل زبان ہو کر رہ گئی تھی یہ بڑے بڑے جو علماء اور عدبہ جو تھے وہ ان کی زبان ہو رہ گئی تھی لیکن جو عام بولچال کی زبان تھی وہ ان سے مختلف تھی جن پر مختلف زبان کا کیونکہ کسی علاقے میں جب ہم مختلف علاقے سے جب لوگ آتے ہیں تو وہ اپنی زبان کا اثر اس پہ ضرور ڈالتے ہیں تو یہی چیز ہے جسے تو بڑی تعداد نے جو ترک وطن کر جو تہلیم سکونت اختیار کی اس کی وجہ کھڑی بولی جو ہے یا اردو کی سب سے بڑی وجہ یہی بنی کہ مختلف علاقے سے مختلف لوگ مختلف زبانیں لے کر یہاں آئے تھے اور کھڑی بولی کے شکل میں آگے چل کر جو ہے یہ جو زبان ہے وہ وجود میں آئی تو یہ زبان جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خاص طبقے تک محدود نہیں تھی بلکہ عوامی زبان تھی تو اس کو اسی لئے تقویت حاصل ہوئی یا اس کا چلن جو ہے نہ صرف دہلی کے گلی کوچوں میں تھا بازاروں میں بھی یہ زبان کھڑی بولی بولی جاتی تھی میلوں ٹیلوں پر بھی ہر جگہ یہ جو ہے دیرے دیرے جو ہے یہ ملک کے دوسری حصوں میں بھی یہ کھڑی بولی یا اردو جو ہے وہ بولی جانے لگی تو مختصر یہ چیز کہ اردو زبان کے ابتدائی نقوش کے حوالے سے ہمیں سوفیوں کے حضرات یا آشور نامہ یا بگٹ کہانی یا ملہ وجی کی سبرس یا کلی کتب شاہ یہ سب چیزیں انتدائی نقوش کے حوالے سے اردو عدب میں ایک عام حیثیت رکھتی ہے اللہ حافظ